وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل ساترہ ہماری دو صورتیں پیچھے قرآن میں کوئی تھوڑی تھوڑی پیننگ تھی وہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی تو ایک ان کے اندر چودویں پارے میں سورہ نحل تھی تو اس کی چند آیات باقی ہیں تو جو اب آپ وہاں ہماری ریکارڈنگ پر چیزیں سنتے ہیں وہ جو ہمارا ریگولر درست سنتے ہیں پورے قرآن کے اعتبار سے ان کے عمومی میسجز آتے ہیں کہ یہ صورتیں مکمل نہیں ہیں تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آنے والے دنوں میں اس صورہ نحل کو مکمل کر دیا جائے سارے صورت کا نام ہے نحل اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو ایک ہوتا ہے نحل جو حا کے ساتھ ہے نکتے کے بغیر اور ایک ہوتا ہے نخل خا کے ساتھ ہے جس حا کے اوپر نکتہ بھی ہے اور وہ خا بن گئی ہے تو اس کا معنی خجور ہے خجور کا درخت ہے اور یہاں جو ہم کہتے ہیں نحل تو اس سے مراد شہد کی مکھی ہے تو اس سورہ مبارکہ کا نام ایک مکھی کے نام کے اوپر رکھا گیا ہے اس کا مرکزی موضوع اللہ تبارکہ وطالعہ کی قدرت ہے یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سورہ نحل کا مرکزی موضوع کیا ہے تو اللہ تبارکہ وطالعہ کی شان اس کی قدرت کا اس بہت اقلی دلائل کے ساتھ کہ دیکھو کائنات پوری میں میری وجود کی صدایں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں پھر بھی تم انکار کرتے ہو یہ مکھی صورت ہے تو اس میں یہ سبق جہاں سے شروع ہوتا ہے سکسٹی ایٹ نمر آیت میں وہاں سے جو شہد کی مکھی ہے اس کی جو کاریگری ہے اس کو اللہ کی کاریگری اور قدرت پر دلیل بنایا گیا کہ ذرا دیکھو تم کہتے ہو کہ یہ کائنات بغیر کسی بنانے والے کے بن گئی ہے تو ذرا دیکھو یہ جو شہد کی مکھی ہے تمہارے سامنے یہ پورے انتظام کے ساتھ اپنا چھتہ بناتی ہے اس کی پوری فوجوں کا ایک انتظام ہے ان کی ایک ملکہ ہے یہ سارے تابداری کرتے ہیں ایک پورا پروسیجر ان کا ہوتا ہے کھٹے میٹھے کڑوے ہر قسم کے پھلوں درختوں سے یہ پھل چوستی ہیں پھر ایک نظم و ضبط کے ساتھ یہ اس کو سٹور کرتی ہیں ان کا اگر آپ مسدس طرح کا گھر دیکھو تو کتنا نفیس گھر ہے تو دیکھو اس کی کاریگری دیکھو کہ یہ اگر نظم و ضبط کے ساتھ چلتی ہے جو اللہ کی مخلوق ہے تو جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ کتنا نظم و ضبط چاہتا ہے اور وہ کتنی بڑی ذات ہے کہ جس نے ایک اتنی ساری مکھی کے اندر اتنا شعور رکھ دیا ہے کہ اس کا نکلنے والا وہ ایک لیکوڈ جو جس کے اندر میں نے تمہا لیے شفا رکھ دی تو شہد جو ہے اس کے اندر شفا ہے قرآن مجید نے خود اس کا تذکرہ کیا ہے تو یہاں مثالیں چھوٹی چھوٹی دی گئی ہیں تو پہلی جو مثال ہے وہ شہد کی مکھی ہے یہ چھتا کیسے بناتی ہے ذرا دیکھو خدا کی کاریگری دیکھو جیسے وحی ہوتی ہے نا جی نبی کے اوپر وہ وحی اور ہوتی ہے یہاں وحی بمانا الہام ہے دل میں ڈال دینا جیسے کیونکہ وحی آتی ہے انبیاء پہ اور یہ لفظ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف جو اللہ نے الہام کیا تھا کہ اب اس بچے کو تم باکس میں ڈالو اور اس کو پھر پانی میں بہا دو وہاں بھی وحی کا لفظ ہے لیکن وحی عورت پہ بھی نہیں آتی وہاں وحی بمانا الہام ہے دل کے اندر کوئی بات ڈال دینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ وحی فرمائی یعنی الہام کیا دل میں بات ڈال دی ربوں کا آپ کے رب نے اے حبیب مکرم آپ کے رب نے شہد کی مکھی کا رب نہیں کہا گیا مثال شہد کی مکھی کی ہے لیکن رب کا تعارف اللہ تعالیٰ نے وہ نبی پاک علیہ السلام کے رب ہونے سے کروائے وعوحہ اور الہام کیا ربوں کا تمہارے رب نے الان نحل شہد کی مکھی کی طرف الہام کیا وہ الہام کیا تھا ان اتخذی من الجبال بجوتا ان کے اتخذی تو بنا اے شہد کی مکھی تو بنا من الجبال پہاڑوں میں بجوتا گھر تو پہاڑوں میں اپنا گھر بنا تو شہد کے جو چھتے ہیں یہ پہاڑوں میں ہوتے ہیں عمومی طور پر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ گاؤں دیہات کی زندگی میں جو چھپر ہوتے تھے جو سائے کے لیے لوگ بناتے تھے اس کے نیچے بھی کہیں یہ شہد لگ گیا کسی درخت کے ساتھ لگ گیا دو باتیں ذکر کی ہیں کہ پہاڑوں میں تو گھر بنا ومن الشجر اور تو جو درخت ہیں ان کے اندر بھی اپنا گھر بنا اپنا چھتہ لگا ومن ما یارشون اور اس میں سے اس جگہ پہ بھی بنا ممن ما یارشون جس کو یہ عرش بناتے ہیں عرش ہوتا ہے اوپر کی جگہ پہ ہونا یعنی جس کو چھپر کہتے ہیں شاید ہمارے ہاں اب بھی چھپریاں اور چھپر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے چھپر وہ پانی والا ہے ایک ہوتا ہے چھپر جو مطلب اوپر سائے کے لیے لوگ گاؤں دیہات کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں مٹی نہیں اس کے اوپر ڈلی ہوتی ہے عمومن لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر لکڑیاں ہوتی ہیں ان کے شتیر بنا کر اوپر پھر سائے دار کوئی چیز ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بن جاتی ہے تو وہاں بھی عمومن شاید کی مکھیاں اپنا چھتا بناتی ہیں یہ تو کر اپنا گھر بنا سمہ کلی پھر اللہ نے الہم کیا سمہ کلی سمہ پھر کلی مونس کسی گئے سمہ کلی پھر کھا شاید کی مکھی تو کھا یعنی چوس من کل سمرات من کمانہ سے کلی ہر اس سمرات پھل ہر قسم کے جو پھل ہیں ان سے تو کچھ کھا جوس فس لو کی پھر تو چل سو بولا ربک سو بولا راستے میں ربک ربک اپنے رب کے راستوں پر زول اللہ جو بڑے نرم اور ہموار ہیں یعنی وہ زمین پہ تو نہیں چلتی وہ اڑتی ہے یہ وہ بھی اللہ کا راستہ ہے یہ اللہ کی قدرت ہے یہاں پر جو فس لو کی ہے یہ بڑا پیارا لفظ ہے آپ کبھی تصوف پڑیں اور تصوف کی کتابیں پڑیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے سلوک کی منازل صوفیاء کرام سلوک کی منازل تیہ کرتے ہیں وہ سلوک جو ہے بیسے کے لی اللہ کی طرف جانے والے راستے کی اوپر ایک کمیٹمنٹ ہوتی ہے جس کی اوپر بندہ چلنا ہوتا ہے اور وہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہوتا سلوک کا جو انسانی اکل میں نہ آئے یا جو دین کے مخالف ہو وہ اسلام کے جملہ ارکان کو انتہائی اخلاص کے ساتھ ادا کرنا یہ سلوک کی منازل تیہ کرنا ہے تو فسلوکی پھر چل صوبولہ راستے راستوں پر ربے کے اپنے رب کے راستوں پر زولالہ جو نرم اور ہموار راستے ہیں ان کے اوپر چل اور یخرج پھر وہ جو شید کی مکھی ہے یخرج نکلتا ہے مم بطون اس کے پیٹ سے بطن کی جمعہ بطون اس کے پیٹ سے نکلتا ہے شراب پینے کی ایک چیز شراب کے لٹرل میننگ پینہ ہے اور زیادہ پینے کی چیز ہے تو یہ تھوڑا سا نیگٹیو استعمال ہو گیا زیادہ کیونکہ لوگ جو پیتے ہیں نشے کے لیے اس کو شراب کہتے ہیں ویسے پینے کی کوئی بھی چیز اور مشروبات کی حوالے سے وہ شراب کہلاتی ہے تو نکلتا ہے اس کے بطن میں اور اس کے پیٹ میں سے شراب پینے کی چیز مختلف ان الوانوہو مختلف ان بڑے مختلف ہوتے ہیں الوانوہو اس کے جو رنگ ہیں لون کی جمع ہے الوان وہ بڑے مختلف قسم کی ہیں اس کے رنگ فیہ شفاء لنناس فیہ اس میں ہوتی ہے شفاء شفاء لنناس لوگوں کے لیے اچھا یہ بھی لفظ بڑا غور طلب ہے ہم لوگوں کو دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء اطا فرمائے یہ غلط ہے اصل لفظ کیا ہے شفاء اور جو شفاء ہے وہ اس معنی میں نہیں وَكُنتُمْ أَلَا شَفَاءُ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّا تم آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے وہ ہے شفاء کہ تمہیں اللہ نے بچا لیا اور تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی وہ شفاء ہے اور یہ کیا ہے شفاء ہے شین کی نیچے زیر ہے مختلف قسم کے اس کے رنگ ہیں اس میں لوگوں کے لیے شفاء ہے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآَيَا اِنَّا کَمَانَا بے شاک فِي کَمَانَا مِي ذَالِكَ اس شید کے پورے پروسیجر میں اس کی مکھی میں لَآيَا لَآمْ کَمَانَا بِلَا شُبَاء آیا نشانی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے لِقَوْمِنْ لیکن ان لوگوں کے لیے ہے یَتَفَكْرُونَ جو غور و فکر کرتے ہیں تفکر اور تدبر کرتے ہیں کہ شید کی مکھی اگر اتنے نظام کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر بنا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی ہستی تو ہے جس نے اس پوری کائنات کا نظام بھی بنایا ہے ساری چیزیں اپنے نظام کے تحت چل دیں ہیں دوسری دلیل اللہ کی قدرت پر یہ شید کی مکھی والی دلیل ہوگی کہ اللہ ہے اب ایک اور دلیل ہے چلے شید کی مکھی کو چھوڑو اللہ فرما رہا ہے اپنی ذات پر غور کرو تم پہلے نہیں تھے تمہیں پیدا کیا ہے پیدا ہونے کے بعد میں تمہیں اس عمر میں لے جاؤں گا جو ناکارہ عمر ہوگی بچپن میں تم ڈیڑھ سال کے تھے تو بھی نہیں چل سکتے تھے تم ذرا اسی نوے سو پہ پہنچو پھر بھی نہیں چل سکتے یعنی شعور بھی نہیں ہوتا کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے کیا کھایا ہے کیا پیا ہے وہ ارزلیل عمر ہے اللہ فرما رہا ہے یہ کون ہے جو تمہیں سارے پروسیجت تیہ کرواتا ہے یہ خود سے نہیں ہو گئے دیکھنے یہ الہاد کا توڑ ہے سر یہ لا دینیت کا توڑ ہے یہ ایتھیزم کا توڑ ہے جو پوری دنیا میں اب بہت بڑا مذہب بن چکا ہے سارے انسانوں کی عبادی دوہزار تیئس کے آغاز میں آٹھ عرب ہو چکی ہے ان آٹھ عرب میں سے اکثر جو اکثریت والا مذہب ہے وہ یہودیت عیسائیت اور اسلام ہندو مات وغیرہ نہیں دنیا کا سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ ایتھیزم ہے الہاد ہے لا دینیت اور یہ پھیل رہی ہے اور یہودیت میں پہلے پھیل چکی ہے عیسائیت میں پہلے پھیل چکی ہے اور جو ڈیوائن مذہب تھا ریلیجن اسلام اس کے اندر اب یہ اپنے پنجے جو ہے وہ گاڑ چکی ہے اور اس کی سب سے پہلی سیڑھی رکھنے والا ہمارا نظام تعلیم جس نے الہاد اور لا دینیت کی طرف ہماری نوجوان نسل کو دھکیل دی اللہ کا تصور ہی کوئی نہیں سارے اسلامیات پڑھانے میں اللہ کا تصور کوئی نہیں رکھا ہوا باقی کہاں ہم نے جانا ہے اور دیکھنا ہے تو یہ ایک اور دلیل ہے اللہ کی قدرت پہ واللہ خالقکم سمہ یتوفاکم واللہ اور اللہ تبارک و تعالی وہ ہے خالقا جس نے پیدا کیا ہے کم تمہیں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے سمہ پھر یتوفاکم وہ مارے گا کم تمہیں وہ موت بھی دے گا تمہیں موت دیتا ہے تمہیں ومن کم واؤ کا معنی اور من کم تم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں من بعض اوقات سم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے طبیزیہ کہتے ہیں ومن کم تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں مئی اور ردو جو لوٹا دیے جاتے ہیں الہ ارزلل عمر الہ کا معنی کی طرف ارزل کا معنی ہے ناکارہ ہم کسی کو کہتے ہیں نا فلاں مدہ بڑا رزیل ہے گھٹیا ہے تو یہ عربی میں یہ گھٹیا انسان کو نہیں کہا جارہا لیکن اس کی ناکاری کو جو ہے وہ شو کیا جارہا ہے تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کو لوٹا دیا جاتا ہے الہ ارزلل عمر ایک ایسی عمر تک جو بڑی ناکارہ قسم کی ہوتی ہے اور پھر ہوتا کیا ہے لکے لا یعلم بعد علم شیعہ تاکہ لکے تاکہ لا یعلم وہ بے علم ہو جائے بعد علم علم کے بعد وہ بے علم ہو جائے اور اس کو شیعہ کسی چیز کا بھی علم نہ ہو تو ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے دیکھنے یاداشت ختم ہو جاتی ہے انسان کی ان اللہ علیم قدیر ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے اور قدیر دیکھن علیم اور سمی بصیر نہیں جاننے والا ہے قدرت رکھنے والا ہے شہد کی مکھی کو قدرت اس نے دیئے تمہارے شفائیں اس کے اندر رکھ دیں سر یہ شہد آج کی بات نہیں جب سے کائنات بنی ہے یہ اس وقت کی بات ہے اور دوائیوں کو مختلف چیزوں کو پریزرو کرنے کے لیے یونان سے لے کر آج تک شہد استعمال ہوتا ہے اور شہد واحد چیز ہے جو خراب نہیں ہوتا اور میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا پاکستان کی نہیں کہیں باہر کی تھی کہ شہد کی مکھیاں جو اریجنل ہیں اصل وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں ان کے ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فریکوینسی ہے ہماری آئی ٹی کی ٹیکنالوجی کی اس کی وجہ سے وہ مر جاتی ہیں جیسے ہم نے شہد اتارنا ہوتا تھا تو آپ کو یاد ہو کیسے اتارتے تھے دھوائیں دے کے تو اس چیز سے وہ بہوش ہو جاتی ہیں اڑ جاتی ہیں بھاگ جاتی ہیں یہ جو انسین فریکوینسی ہے ہماری فضاء میں ہمارے سگنلز ہیں اس کی وجہ سے وہ اب باقی زندہ نہیں رہ پاتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اب شہروں میں کہیں ایسی کچھ گندی مکھیاں نظر آتی ہیں لیکن شہد کی مکھی نظر نہیں آتی شہروں میں گاؤں دہات میں بھی عمومی طور پر ختم ہو چکی ہے کیونکہ نیٹ اور یہ پورا نظام کہیں کہیں تک پہنچ چکے ہیں پھر ہم اس میں بھی فارم کی طرف آگئے ہیں کہ باقیدہ جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہوتی ہیں چیزیں اور شہر تیار ہوتا ہے اب اگلی ایک اور اس کی ہر آیت جو ہے نجیب واللہ کی قدرت پر دلیل ہے واللہ فضلہ بعدکم الابادن فر رزق فمل لذین فضلو برادی رزقہم علامہ ملکت ایمانہم فہم فی سواع فبنیمت اللہ یجحدون واللہ فضلہ اور اللہ تبارک و تعالی وہ ہے فضلہ جس نے فضیلت دی ہے بعدکم الاباد تم میں سے بعض کو بعض پر پھر رزقے رزق میں فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر فمل لذینہ تو پس نہیں ہیں اللہ زینہ وہ لوگ فضلو فضیلت دی گئی ہے جنہیں کیا نہیں ہیں برادی وہ لوٹانے والے نہیں ہیں رزقہم اپنے رزق کو جن کے پاس رزق زیادہ ہے اللہ فرما رہے ہیں وہ لوٹانے والے نہیں ہیں کن کو علامہ ملکت ایمانہم ان پر جو ان کے ماتہت ہیں اور زیر داست ہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جی بندے کے گھر میں کام کرنے والا کوئی ہو اور بندے کے پاس کروڑ روپیہ ہو تو بندہ کہی یار چلیں میرے پاس زیادہ ہی پڑے ہیں انہیں پچاس لاکھ تو ہی لے لی ایسا نہیں ہوتا ہاں تنخواہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اللہ فرما رہے ہیں جن کو رزق میں نے دیا ہے وہ اگر اپنا رزق کسی اپنے ماتہت کو نہیں دیتے کہ یہ اس کے برابر کہیں نہ ہو جائے تو ذرا مثال کی کمال حکمت سنیں اللہ فرما رہے ہیں تم اپنا کمایا ہوا پیسہ اپنے ماتہتوں کو کھلے دل سے نہیں دیتے کہ یہ تمہارے برابر نہ آ جائیں تو میں اپنے اختیارات اپنی قدرت تمہارے بتوں کو دے سکتا ہوں کہ ان کے اندر میں بیٹھا ہوں اور تم ان کی پوجا کیا کروں یعنی تم اپنے ایک چھوٹے سے نظام میں اپنے ماتہت کو اپنے سے زیادہ اختیارات نہیں دے سکتے ہو تو میں کائنات کا خالق ہو کہ اتنے زیادہ اختیارات بتوں کو کیسے دے سکتا ہوں یا ان چیزوں کو کیسے دے سکتا ہوں جن کو تم نے اپنا خدا اور معبود بنا رکھا ہے یہ اہل مکہ کے ناقائد کا راد ہے ذرا ترجمہ پھر دیکھئے گا واللہ فدد لبعدکم الاباد اور اللہ جس نے فضیلت دی ہے تم میں سے باز کو باز پر پھر رزق کے رزق میں فماللزین پس نہیں ہیں وہ لوگ اللہزین فددلو جنہیں فضیلت دی گئی ہے برا دی وہ کیا نہیں ہیں وہ لوٹا دینے والے نہیں ہیں رزق کے ہم اپنے رزق کو علامہ ملکت ایمانہم ان لوگوں پر جو ان کے ماتحت ہیں جن کے وہ مالک ہیں فهم فیہ سوا اس وجہ سے نہیں لوٹاتے کہ فهم فیہ سوا وہ اس میں برابر ہو جائیں گے ہمارے ساتھ برابر ہو جائیں گے اگر تم کسی کو اپنا برابر نہیں کرنا چاہتے تو میں اپنے برابری کس کو دوں گا کہ اس کائنات میں کوئی اور بھی ہے جو میرے علاوہ جس کے پاس اختیارات ہیں لہذا اللہ کے آگے سر جو کہو اللہ فرما رہا ہے یہ غیر اللہ کی پرستے چھوڑ دو کیا تم اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں جن کی طرف یہ قرآن اترا ہے ایک اور دلیل ساتھ کتنا پیار ہوتا ہے اپنے بچوں سے اور جن کے پوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو پیار ہے اس نسل کا یہ اور ہی بڑا ہوتا ہے اللہ نے دونوں پیار ذکر کی اللہ فرما رہا ہے یہ جس نے پیار تمہارے دلوں میں ڈالا ہے وہ ہے اللہ تمہارا اور بیٹے بھی ذکر کی ہیں پوتے بھی ذکر کی ہیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجہ اور اللہ ہی ہے جعل جس نے بنایا ہے لکم تمہارے لیے من انفسکم تم ہی میں سے ازواجہ بیویوں کو جوڑے بنائے ہیں تم ہی میں سے بنائے ہیں سارے ہی مرد ہوتے کا حسن کیسا ہوتا اللہ نے فرمایا تم ہی میں سے بعض کو مرض بنا دی ہے بعض کو عورت بنا دی ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ عَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَاوْکَمَانَا اور جَعَلَى بَنَایَا ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے من عزواجِكُم تمہاری بیویوں میں سے بنینہ بیٹے بیٹے بنائے ہیں تمہاری بیویوں میں سے وَحَفَادَ اور پوتے بیٹے بنائے ہیں تمہیں اور اس کے بعد تمہیں کیا دیئے ہیں پوتے دیئے ہیں وَرَا زَقَقُمْ مِّنَتَ تو یہ بات آپ بیٹے بھی ہوں پوتے بھی ہوں کھانے کے لیے پوٹی کوڑی گھر میں نہ ہو تو بھی تو پریشانی ہے اللہ فرما رہا ہے بیٹے بھی دیئے ہیں بیویاں بھی دیئے ہیں بیٹے بھی دیئے ہیں پوتے بھی دیئے ہیں وَرَا زَقَقُمْ مِّنَتَ تو یہ بات اور تمہیں پاکی ذا رزق بھی دیئے ہیں آپ بھی میرا شکر ادار نہیں کرتے کیا باطل کے اوپر ایمان لاتے ہیں یہ لوگ اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کا یہ کیا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کی جو مالک نہیں ہے لہم ان کے لیے رزقہ من السماوات آسمانوں میں سے والارد اور زمینوں میں سے شیعہ کچھ بھی اور نہ ہی وہ کسی چیز کی قدرت رکھتے ہیں اچھا بعض اوقات بندہ کہتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو جیسے کافر تھے اللہ تعالیٰ کیلئے بیٹیاں بنا لی اللہ تعالیٰ کیلئے بیٹے بنا دیئے اللہ تعالیٰ کا کو کھانا شانا خوراک بڑی رکھ دی جیسے ایک وفد حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس حراب کا آپ تعرف کرواتے ہیں اگر وہ اکیلا ہی ہے تو پھر اس کی خوراک کتنی ہیں جو اتنے اتنے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں وہ پھر کھاتا پیتا بھی بڑا ہوگا اچھا جی اس کی پھر اولادیں اور کمبہ بھی بڑا ہوگا اس کے دوست یار اسلا وہ ساری باتیں لمی چوڑی ہوگی اللہ نے پوری سورہ اخلاص ناظر فرما دی کل ہو واللہ ہو یہاں بھی کچھ اسی طرح کی بات ہے مشرقین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ فرما رہا ہے یہ مثال تم نے کیسے سوچ لی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی ہمارا کمبہ ہوتا ہے تو بیٹیاں ہوتی نہیں ہیں تو اللہ کی بھی پھر بیٹیاں ہوں گی تو ہمارے ہاں ماتعیت ہوتے ہیں اللہ نے بھی کچھ ماتعیت رکھے ہوئے ہیں وہ کون ہیں وہ بتیں جی ہمارے لات ہے منات ہے عزہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں دنیا میں یہ ٹھیک ٹھیک کام کرتے ہیں اللہ نے ان کو یہ کام دے دیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں بھی تو کام والے ہوتے ہیں اللہ فرما رہا ہے اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں نہ کھڑا کرو فَلَا تَدْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ فَاقَمَنَا پَسْ لَا تَدْرِبُوا نَا چَسْبَا کرو لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَمْثَالِ یہ مثالیں اللہ کی اوپر چسپا نہ کرو کہ تمہاری بیٹیاں بیٹے ہیں تو اللہ کے بھی ہوں گے تمہارے نوکر چاہ کر ہیں تو اللہ کے بھی ہوں گی اور وہ نوکر چاہ کر سمجھتے تھے بتوں کو اللہ کا اور وہ ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے اِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُوا بِشَكْ اللہ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم نہیں جانتے ہو آگے بڑی پیاری دو مثالیں دی گئیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم کال پڑیں گے وَأَنْتُمْ لَا